اسلام علیکم اسے انیلا شہزاد وید گلوبل ان فائیو منٹس انڈیا میں ایک پولیٹیکل کرائیس چل رہا ہے مانی پور میں جو وائلنس ہو رہا ہے اور ایک کرائیس چل رہا ہے پچھلے تین مہینے سے بھی زیادہ ہو گئے تو اس کے وجہ سے کیونکہ مودی سرکار جو ہے وہ اس کو ہینڈل نہیں کر پائی ہے اور بلکہ ان کی ایک طرح کی کریمنل نیگلیجنس سامنے آئی ہے تو اس کے وجہ سے ان کو اب ایک نو کانفرنس فیس کرنا پڑ رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر جس کی کاروائی شروع ہو چکی ہے تو اس کا تھوڑا سا وہ بھی لیں گے کہ یہ مانی پور کا انسیٹنس ہے کیا کیونکہ میں اس پہ پہلے بھی پاڈکاس دو تین کر چکی ہوں اور اس میں میں آپ کو ایکسپلین کیا تھا let's just see the geography of this مانی پور یہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ انڈیا کا ایک سٹیٹ ہے مگر یہ مین لینڈ انڈیا جیسے کہ یہ آپ کو پورا دیکھ رہا ہے یہ مین لینڈ انڈیا سے تھوڑے سے کٹے ہوئے کیونکہ یہاں بنگلہ دیش آ جاتا ہے اور بنگلہ دیش کے پیچھے سات سٹیٹس ایسے ہیں جن کو seven sisters بھی کہتے ہیں جس متری پورا میزو رام مانی پور یہ آسام ناغلینڈ میگلینڈ یہ سب جو ہے اور ارونہ چل پردیش کی سات کے ساتھ جو ہیں یہ بنگلہ دیش کے پیچھے واقع ہیں اور ان کے پہنچنے کے لیے ایک بہت ہی باریک سا راستہ جس کو سیلیگوری کریک کہتے ہیں وہاں سے گزر کے جانا پڑتا ہے اور حقیقت ان تمام سٹیٹس کی یہ ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ جو ہے سپریٹس مومنٹس چلتی رہی ہیں ہمیشہ اور یہ جو سٹیٹس ہیں یہ کبھی بھی انڈین سرکار سے مکمل طور پر خوش نہیں رہے ہیں بکر دو تین وجہ سے ایک تو یہ ہائی ایلٹیچیوٹ پلیسز ہیں یہاں پر درقی کروانا آپ کو پتا ہے جو ماؤنٹن ایریہ ہوتے ہیں وہاں پر ہمیشہ مشکل ہوتا ہے سڑکیں بنوانا اور مزید انفرارشکٹر بنانا پھر دوسرا یہ کہ یہاں سے اتنا راستہ اس کا جو ہے تنگ ہے کہ یہ پورے مین لینڈ انڈیا سے کیونکہ کٹا ہوا ہے تو اس کی ایکانومی کو مین لینڈ انڈیا کی ایکانومی کے ساتھ جوڑنا یہ بھی ایک مطلب چیلنج ہے ان کے لئے اور بکرز اف دی ریزن کہ یہاں پر سپریٹس مومنٹس ہر ایک اور مست ہر ایک سٹیٹ کے اندر چلتی رہی ہیں اور ابھی بھی یعنی وہ موجود ہیں کچھ کبھی وہ سپریس ہو جاتی ہیں کبھی وہ پھر سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں سپریٹس تو اس وجہ سے بھی انڈیا گورنمنٹ جو ہمیشہ خوف زدہ رہتی ہے کہ ان کے اندر اگر ہم ترقی کرا دیں گے تو پھر یہ بہت اور پاورفول ہو جائیں گے اور وہ ہم سے ازادی مانگنا شروع کر دیں گے تو لہٰذا یہ ایک بیک ورڈ سے سٹیٹس ہیں جہاں پہ بالکل ترقی اور انفرسٹرکشور کا کام نہیں ہوا تمام سٹیٹس کے لوگ ہیں یہ انڈین گورنمنٹ سے اکثر نالا ہی رہتے ہیں خوش نہیں رہتے اب اسی ساری بس منظر کے اندر مانی پور میں جو کچھ ہوا ہے کیونکہ مانی پور میں یہ جو انفرال ویلی ہے جو ویلی کا ایریا ہے اس کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھے کہ یہاں پر ہندو مجورٹی مٹی کمیونٹی رہتی ہے اور جو کہ یہ جو ماؤنٹنس ایریا ہے جو کہ ایریا تو زیادہ ہے لیکن ظاہر ہے یہ ماؤنٹنس ہے یہاں پر ڈیولپمنٹ نہیں ہے ویلی میں ہمیشہ اچھی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے اور ماؤنٹنس ایریا میں جو ہے ہمیشہ بہت کم ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو یہاں پر جو ہے ٹرائبل کمیونٹیز رہتی ہیں جو کہ کوکی ہیں اور اس طرح کی دو تین اور کمیونٹیز ہیں جو کہ مطلب ان کے ٹرائبل ریلیجنز ہیں یہ جو مٹی کمیونٹی ہے یہ تو ہندو کمیونٹی ہے یہ جو کوکی کمیونٹی اور دیگر اور جو مطلب ٹرائبلز ہیں جو کہ اپنے پرانے ریلیجنز کے اوپر چل رہے ہیں یا پھر جو کہ کرسٹین کمیونٹی کوکی جیسے ہے اس میں کرسٹینز بہت زیادہ ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ ان کی ترقی کے اوپر بالکل کام نہیں کیا گیا اور ان کو یعنی کہ ڈیولپمنٹ سے ہمیشہ دور رکھا گیا اور ان کا جو یہ پورا لینڈ ہے اس کو انہوں نے ایک وائل لائف سینکچوئیری جیسی ہوتی ہے اس طرح سے ڈیکلیئر کیا ہوا ہے تو لہٰذا ان کے پاس کوئی رائٹس بھی نہیں ڈیولپمنٹ کے اور زیادہ تر اس پورے سٹیٹ کی جو پارلیمنٹری سیٹس ہیں یا مزید جو سہولیات ہیں وہ سب ہندو مٹی کمیونٹی کے اوپاس ہیں اور اب یہ میں آپ سے الجزیرہ کی ریپورٹ شیئر کر رہی ہوں جس میں انہوں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ یہ تین مہینے سے یہ جو جاری ہیں ایتھنک وائلنس مانیپور کے اندر یہ اس کا سب کا کیا ہو رہا ہے ایت لیسٹ 150 پیپل ایتنے زیادہ پیادر پہ کلاشز ہوئے ہیں آرسن ہوا ہے بہت زیادہ مطلب ڈسٹرکشن بھی ہوئی ہے تو یہ سب کچھ اس کی وجہ سے 150 لوگ مر چکے ہیں تین مہینے میں فوج کو بھی یہاں پہ بلا دیا گیا ہے کرفیو کی سیچویشن یہاں پہ رکھی ہوئی ہے انہوں نے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ان کا مستقل چل رہا ہے تو لائک آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے کرنے سے تو ایک سیویلین لائف جو ہے وہ بلکل مطلب سابوٹاج ہو جاتی ہے اور لائک بڑے خوف اور اس کے حالت میں یہ لوگ رہ رہے ہیں باہر جب یہ وائلنس شروع ہوا مہین میں تو اس وقت جو دونوں میٹی سائٹ کے اور کوکی سائٹ کے دونوں کے جو بہت ساری ہیں تو ان لوگوں نے پولیس اور جو فوجی وہاں پہ کیمپ سے وہاں پر حملے کر کے وہاں پہ تھاؤنس آف گنگز شروع میں ہی انہوں نے چورا لی تھی اور وہ جب ان کے پاس ویپنز اب آ گئے ہیں یہ ایکسٹرا تو اس کے وجہ سے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ ماردھار بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے تو بہرحال یہ آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہو کہ لوگ نہ صرف پولیس کے خلاف اور مٹی کمیونٹی جو ہے وہ کوکی کے خلاف اور کوکی کمیونٹی مٹی کے خلاف پروٹیسٹ پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن یہ کچھ آرگنائزیشنز بھی ہیں جیسے کہ یہ وومن آرگنائزیشن ایک ہے جنہوں نے جس میں آپ دیکھ رہے کہ ساری وومنز نے پروٹیسٹ کیا کہ ہمارے اس جو ہے مانیپور میں پیس واپس لے کے آیا جائے بہت زیادہ قتل و غارت یہاں پہ ہو چکا ہے اس طرح کے پروٹیسٹ آپ کو یہ دیکھ رہے کہ دیلی کے اندر بھی یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں موب لوٹڈ پولیس سٹیشنز ونہوں نے کلاشز بگین ویڈی تری تھاؤزن ویپنز سکھ ہنڈ ہنڈر تھاؤزن راؤنڈ امیوریشن گوئنگ مسنگ یعنی کہ اتنی سارا اسلحہ تین ہزار یعنی فائر آرمز سمجھ لیں اور چھ لاکھ بلٹس جو ہیں وہ مسنگ شروع میں ہی ہو گئی اور اب آپ دیکھ رہے ہو کہ اسی وجہ سے کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکی اس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکی تو اب وائیڈنس جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا مٹی اور کوکی ملیشیا سٹنگ آپ بلوکیٹس to keep out members of the opposing community یعنی وہ جہاں جہاں ان کے محلے وہ بلوکیٹس انہوں نے کر دیا کہ مٹی کا بندہ کوکی میں نہیں جا سکتا اور وائیس ورسا تو اس طرح انہوں نے situation ایک war like situation اس وقت ہے یعنی انہوں مانی پور کے اندر اسی سلسلے میں 150 لوگ تو مارے گئے لیکن 60 ہزار لوگ جائیں وہ تقریباً ان کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا ہے یعنی اگر مٹی community میں کچھ رہتے ہیں کوکی لوگ یا اور ٹرائیورز ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا اور اگر تھوڑا ہیلی ایلی میں کوئی مٹی community رہتی بھاگنا پڑا بکز ان سب کے اوپر آپس میں اٹریک ہو رہے ہیں اور firebombing of homes and places of worship یعنی جو ان کے places of worship ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے جو ان کو تباہ کر رہے ہیں یعنی 220 churches اس وقت تباہ ہو چکے اور 17 hindu temples جو ہیں اس وقت تک وہاں پر جولائی کے end تک بلکہ تباہ ہو چکے تھے یعنی پکٹور میں دیکھ رہے ہو یہ بھی worship place ہی دکھائے دیرہی چرچ ہے مانی پور یہ دو دن پرانی بلکہ تین دن پرانی خبر ہے کہ مانی پور کے اندر fresh وائلنس دوبارہ سے ہو رہا پندرہ گھر ان کو جلا دیا گیا اور ایک آدمی کو گولی سے مار دیا گیا ہے اس قسم کی نیوز سے آپ کو دیکھ رہے کہ یہ وائلنس کم نہیں ہو پا رہا اور جو بی جی پی گورنمنٹ ہے وہ اس کو بلکہ کنٹر ہے موڈی تو فیرس ڈیبیٹ ان لوگ سبب فر سائلنس اور مانی پور ٹریجری اب موڈی کے اوپر یہ الزام لگا کہ دو مہینے یہ چلتے رہے وائلنس اور یہ سب کچھ خرابیاں لیکن موڈی نے اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی کوئی مطلب اظہار رائے ہی نہیں کیا بلکل خاموش رہا وہ کیوں کیونکہ یہ مٹی کمیونٹی ہے وہ ان کے پاس زیادہ پاور ہے اور جو بھی وہ نئے اقدامات کرنے لگے تھے وہ انہی کی حق میں کر رہے تھے جس کے خلاف یہ کوکی کمیونٹی اور باقی دیگر جو کمیونٹی وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو موڈی کو چاہیے تھا کہ اسی وقت وہ کرتا کہ یہ جو اگر ہم کو نیا law لانے لگے ہیں مٹی کے حق میں تو ہم نہیں لے کر آتے ہم رک جاتے ہیں ہم یہاں پہ انصاف سے کام لیتے ہیں مگر انہوں نے نہیں کیا اور وہ دیکھتے رہے کہ یہاں پر تماشا بن رہا ہے لوگ مارے جا رہے ہیں یہ سب کچھ ہوتا رہا موڈی is expected to face heated debate over silence on deadly violence in remote state of مانی پور یعنی اتنی جو silence تھی جانبوش کے خاموش رہا ایک بھی آدمی کو تکلیف ہوتی ہے نا ملک میں تو پرائیزیڈنٹ پرائم منیسٹر اس کے جواب دے ہوتی ہے کہ وہاں پہ کھڑیو کر اس کو سب سے بڑی ڈیموکرسی کہتے وہاں پر یہ کچھ کیوں ہو رہا ہے اسی لوگ سبہ میں جو ان کی پارلیمنٹ ہے اس میں نو کانفیڈنس موشن شروع ہو چکا ہے اور اس نو کانفیڈنس موشن کو لانے کے لیے ان کی جو 26 opposition parties ہیں انہوں نے ایک alliance بنائی ہے اس کا نام یہ موشن کو ڈیکلیئر کیا ہے اور یہ جواب مانگ رہے ہیں کہ یہ موڈی جو ہمیں سیٹسفائی کرے otherwise ہم اس کے خلاف نو کانفیڈنس کا ووٹ کریں گے تو موڈی has maintained silence on what has comes close to civil war یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ ایسا لگ رہا ہے civil war country میں شروع ہو جائے تو north state کے اندر اور یہ ایک میں نہیں بلکہ اگر یہ ایک میں شروع ہو گئی تو باقی میں بھی کیونکہ سب میں separatist movements چل رہی ہے کافی یعنی دہائیوں سے تو وہ سب میں آگ لگنے کا خچہ ہے تو لہٰذا یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسی اسنا میں آپ کو بتاؤ کہ راہل گاندی کے اوپر ایک مقدمہ چل رہا تھا جو کہ اس نے موڈی کے خلاف کچھ بات کی تھی جس کے اوپر مقدمہ چلایا گیا اور اس کو دو یا تین سال کی قید بھی سنا دی عدالت نے اور اس کو پارلیمنٹ سے خارش کر دیا لیکن اب اچانک اس کو قوٹ نے کہ یہ قید بھی ملتوی کر دیتے اور تم واپس پارلیمنٹ میں چلے جاؤ تو اب اچانک کچھ دن پہلے راہل گاندی بھی پارلیمنٹ میں واپس آ گیا ہے اور آپ پتے کہ راہل گاندی کانگریس کا لیڈر ہے نیکسٹ الیکشن میں وہ موڈی کے خلاف کھڑا ہوگا اور اسی سلسلے میں راہل گاندی نے کافی کیمپین اپنی شروع کر رکھی ہے جس کو کہتے نا مارچ اس نے کی ہے پوری انڈیا کے اندر جس میں اس نے پوری اپنی کیمپین چلائی اور اس پوری کیمپین میں موڈی سرکار کے خلاف کھل کر وہ بیانات دیتا رہا ہے اور ہر معاملے میں جو ادانی کیس ہوا اور جو دیگر معاملات موڈی نے غلط مطلب گورنمنٹ نے کیے ان سب پہ بہت پوری رہی 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 گاندی تو اب وہ اسی پہلے پہلے واپس پارلیمنٹ کے اندر آن پہنچا موڈی کے سرنیم کے بارے مزاق پڑاتے ہوئے یہ بات جو کی تھی اس سلسلے میں وہ مقدم پہ چل رہا تھا اچھا اب یہ آگے ہے واپس اور اس نے گاندی سلام اندین گورنمنٹ ان ایکشن آن مانی پور وائلنس اس نے کہا کہ یہ جو آپ لوگ نے کیا ہے خاموش بیٹھے رہے ہو کوئی آپ نے ایکشن نہیں لیا روکنے کی کوشش نہیں کی یہ ایک ایک کریمینل نیگلیجنس اور اس کی وجہ سے جو اتنی کانفلکت شروع ہو رکھا ہے ہماری کنڈری کے 39 میں اور آپ لوگ اس کے ذمہ وار ہو کے آپ نے اس کانگرس ایم پی بلیمز انڈیا انڈیا ایم پی موڈی فور مانی پور پرائزز یہ ایک اور جگہ سے یہ خبر آئی ہے اور راہول گاندی نے کہا ہے کہ موڈی نے مدر انڈیا کو مرڈر کر رہے ہو یہ کیونکہ مانی پور میں کچھ ہو رہا ہے وائلنس ہو رہا اور نون موڈی موڈی وہاں تو گیا ہی نہیں وہاں پہ اس کو بروا ہی نہیں بکز وہ اس کی لئے مانی پور جو ہے وہ باہر کی جگہ ہے اس لئے اس لئے اتنی کرمینل نیگلیجنس کی ہے اور بھی ایک دو جگہ سے میں اس کی آپ کو بتاتی ہوں اس نے کیا بولا راہول گانڈی نے اس دکھا ہے موڈی نے مانی پور میں یہ کی رسی گرایا اور اس کے اوپر تیلی بھی لگائی وہ وہ آگ بڑک رہی ہے اور تم موڈی کی رسی پوری کنٹری کے اندر وہ بھیگ لگا یعنی ظاہر ہے ایک جگہ سے جو اگر کانفلیکٹ یا ایک سیچویشن ہوتی تو وہ ٹرابل کر سکتی ہے وہ اور سوبوں میں پہل سکتی ہے so you are set on burning the whole country you are killing mother india اس طرح کی باتیں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر آپ راہول گانڈی کر رہا ہے اور وہ اس no confidence vote کو lead کرے گا جو موڈی کے خلاف اس وقت چل رہی ہے so یہ ہو رہا ہے موڈی کے ساتھ اور مانیپور جو ہے وہ جل رہا ہے اور ابھی تک موڈی کوئی خاطرخواہ اس میں اقدامات نہیں کر پائے کوئی اس کا روک دھام نہیں کر پائے اور کوئی کمینرے کی انٹی کے حق میں یا ان کو دلاسہ دینے کے لئے اس نے کوئی ابھی تک بیان نہیں دے سکا جسے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کے تحت چل رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مٹی کو فائدہ پہنچ آئے اور باقی تمام ٹرائبل کو نقصان پہنچ آئے تو موڈی کو سمجھ آتی ہے اس سلسلے میں اس میں کچھ بہتری لاتا اپنے اس عمل میں یا پھر نو کانفیڈنس کو ناکامی سے بیس کرتا ہے let's see thank you